بہترین ایکیو ظاہر کرتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے تیس سال کی عمر میں میڈیکل ایمرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فیز علومات انسلاز بیان کی اور تیس سال ہی کی عمر میں میڈیکل فیزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیق فرمائی جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے اٹھارہ سو چھینوے میں برے سگیر پاک و ہن میں سب سے پہلے اپنی کتاب اس سمسام میں الٹرا سون مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بحث پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے سب سے پہلے اٹھارہ سو چھینوے میں اپنی کتاب اس سمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی جبکہ یہ علم پاک و ہن میں انیس سو اٹھ سٹ میں متعارف ہوا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان و طبیب جس نے جزام لیپروسی سے متعلق انیس سو آٹھ میں بتیس صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المشتلہ تحریر فرما کر اسلامی نظریہ قیر متعدی نون کمیونکیبل پیش کر کے اسلام کی برطری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان و طبیب جس نے تعاون پلیک بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقام الحدید میں اسلامی تحقیق کے ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے سوتیات ساؤن سے متعلق موڈرن کمیونکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا اور انیس سو نو میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتدان فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلس ٹینسر اور ائر آوٹر اور میڈل کو سمات کے لئے ضروری بتایا جس کی تائید جدید فیزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے یہ بحث آج کل ڈیمٹ ہارمونک موشن کہلاتی ہے جبکہ علم سوطیات پر آپ کی ایک اور تصنیف البیان الشافیہ حکمہ فونوگرافیہ بھی ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضوح اور گسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فیزکس کے موضوع پر فلویڈ ڈائنامک سے متعلق تصنیف الدکت و التبیان انیس سو پندرہ میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موٹی بکھیرے اور پانی کی تین سو سات اقسام بیان کی اور ایک کتاب ان نورو و نورک تحریر فرمائی جس میں پانی کی فیزیکل پروپرٹیز کو تیندالیس قسموں میں تقسیم کیا اس طرح پانی کی کل تین سو پچاس اقسام کا بیان ہوا یہ بیان صرف عداد میں نہیں بلکہ ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرعی حکم بھی بیان فرما کر اور ان پر بحث کر کے ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے تیرہ سو پینتیس ہجری میں منرل فیزیکس کے تحت تیمم کے مسائل پر مٹی اور پتھر سٹونز کی تحقیق فرما کر ایک کتاب المطرسعید تصنیف فرمائی جو کائنڈز آف منرلز پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے امام نے اپنی اس کتاب میں زمین کی اجناس منرلز کی تین سو گیارہ اقسام گنوانے کے بعد لکھا یہ تین سو گیارہ چیزوں کا بیان ہے ایک سو اکیاسی سے تیمم جائز جن میں چوہتر منسوس اور ایک سو سات زیادات فقیر ہیں اور ایک سو تیس سے ناجائز جن میں اٹھاون منسوس اور بہتر زیادات فقیر ایسا جامع بیان اس تحریر کے گیر میں نہ ملے گا بلکہ زیادات در کنار اتنے منسوسات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے انیس و انیس میں ایٹمی بروگرام کا قرآنی تصور ومزق ناہم کل ممزق اور ہم نے اسے پارا پارا کر دیا سے استنبات کر کے اپنی کتاب القلمة الملہمہ میں نظریہ ایٹم بیان کیا اور جے جے تھومس کے نظریات کی تائید کی اور دلائل اقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی اور امریکہ میں جہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ ایند سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سائنسدان نیوٹن کے خیالات کا پانچ دلیلوں سے رد کیا اور اپنی تحقیق میں ایٹمی نظریہ سے متعلق طویل گفتگو کی اور غلبہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر کے مفکروں و مدبروں کو دعوت فکر دی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے انیس سو انیس میں چار فکر انگیز قطب تحریر فرمائی اور ایک سو پندرہ دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور صورت سمیت تمام سیارے اس کے اردگرد گھوم رہے ہیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم البحر اوشیونو گرافی پر بھی کلم اٹھایا اور حرکت زمین کی تحقیق میں اپنے رسالے فوز مبین ہی میں ایک باپ علم البحر کی زیلی شاخ مدد جزر جسے جوار بھاٹا بھی کہا جاتا ہے پر بحث و تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سترہ دسمبر انیس و انیس کو دنیا میں ہونے والی ہول ناکیوں کی دنیا بھر کے اخبارات میں پیشنگوئی کرنے والے فرانسسکو امریکہ کے ماہر سواکب میٹرولوجسٹ پروفیسر البرٹ ایف پوٹا کا زبردست رد بلیگ اپنی کتاب القلمة الملہمہ میں فرما کر ماہر علوم فلکیات ایسٹرولوجسٹ کی فہرس میں بھی اپنا نام لکھوا دیا احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زلزلے ارت کوئک پر آج سے ایک سو پندرہ سال قبل تیرہ سو ستائیس ہجری میں تحقیق فرمائی ایک نظریہ یہ تھا کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ہے اور وہ مشلی پر کھڑی ہے جب اس کا سینگ تھک جاتا تو وہ دوسرے پر بدل لیتی جس کے سبب زلزلہ پیدا ہوتا بریلی کے مدبر آلہ حضرت نے اس بات کو نہ صرف بے اصل قرار دیا بلکہ زلزلے پر مزید تحقیق اور دلائل دیئے کہ اس کا اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اور پیدا یوں ہوتا ہے ایک پہاڑ زمین کو محیط ہے اوشینک اینڈ کانٹینیٹل کرسٹ کی تیہ ہے اور اس کے ریشے کرسٹ کی روٹس زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشے روٹس کو جمبش دیتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے مزید امام احمد رضا نے ارتھکویک انٹینسٹی آف میگنیٹیوٹ سے متعلق بھی گفتگو فرمائی احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اپنے فتاوہ میں اوزان و پیمائش ویٹس اینڈ میجرمنٹس کے اسلامی نظام سسٹم کی روشنی میں بے شمار کلکولیشن سے مسائل کے حل تلاش کیے اور زبردست ریاضیاتی تجزیوں کی بنیاد پر بریلی کے بوریا نشین کی تحقیقات اور مباحث بڑی محیور اکول ہیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے ریاضی میتھامیٹکس الجبرہ اور علم ہنسہ جومیٹری علم مسلس عرصبتی کی لغیرسم اور علم حییت پر تقریباً چالیس کتب تحریر فرمائی جو تخلیقی کاویشوں سے فکری زاویے بیان کر کے ماہرین کو دعوت تحقیق دے رہی ہیں علم لغیرسم اور علم مسلس قروی اسفیریکل ٹریگنومیٹری کے اصول و قواعد اور دلائل و براہین سے سمت قبلہ سے متعلق اپنے وقت میں پیش آنے والے مسائل پر ایک کتاب ہدایت المتعال اور کشف العلہ تحریر فرمائی اور تحقیق برجندی کی تائید کی اور جہت قبلہ پر لکھا کہ سیوا گنتی کے دو چار نادیر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہوں بلکہ غالباً سمندر میں پڑھیں جن کا قبلہ نکتہ اعتدال ہو بریلی کے ایک چھوٹے سے قسمے میں بیٹھا یہ مفکر و مدبر دنیا کے دو چار مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مغربین یا مشرقین جہت قبلہ سے خارج ہیں ان مقامات میں سے چند کو آج محققین نے جانا کہ وہ روس کا ایک دلدلی علاقہ گرین لینڈ کی آخری جنوبی سرحد بحر ظلمات کی گہرائی آسٹریلیا کے جنوبی جزیرہ ہوبارڈ کا وہ سمندری علاقہ جسے برف کا سمندر کہا جاتا ہے اور چوتھا ارجنٹینہ کا وہ سمندری علاقہ جسے ڈریک ووٹر وے کا نام دیا گیا ہے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے علم توقید پر گرا قدر کام چھوڑا اپنے وقت کے اس مجدد کو اس فن میں اس قدر کمال مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے ایجاد کردہ قوائد کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کس وقت آفتاب ترو کرے گا اور کس وقت گروب آپ کی فن توقید میں انیس کے قریب شہکار کتابیں ملتی ہیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے اس دور کے مطابق ایک عظیم اسلامی معاشی منصوبہ اور اقتصادیات پر کفل الفقی الفاہم اور تدبیر فلاہ و نجات تحریر فرمائی اور مزید رسائل و نکات ایکونومک کونسپس کی تحریر کیے جو سو سال بعد آج بھی اور آئندہ کئی صدیوں تک کار آمد ثابت ہو سکیں گے احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے آج سے کئی سال قبل ایک جامعہ و پرعصر تعلیم منصوبہ پیش کیا آپ نے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سسٹم متعریف کروایا جس میں تعلیمی سسٹم پر آپ کا دس نکاتی ایجنڈا آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے ایک آج کے ہم تکمیل بھی کر دیں احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائزدان جس نے اہنتاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کی تھیوری کی وضاحت پریکٹیکل کے ذریعے اس وقت فرمائی جب علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سرزیہ الدین احمد نے امام کی چوکھٹ کو دستک دے کر محلہ سوداکران کی چھوٹی سی گلی میں رہائش پذیر دین کے اس امام نے ڈاکٹر سرزیہ الدین کو انہتاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کے تعلق سے پریکٹیکل و تجربہ کے ذریعے ایسی رہنمائی فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اطراف کیا اور کہا کہ میرے سوال کا جواب بہت مشکل و نہ قابل حل تھا اور اس سلسلے میں جرمنی جانے والا تھا لیکن آپ نے فل بدی حل کر دیا صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پریس کی مستحق ہے ہوا تی گونتند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا امرد درویش جس کو حق نے بیئے تھے انداز خسروانہ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم